اور دیش بھر میں خاص پہچان رکھنے والے مالوانچل انیورسٹی انڈیکس گروپ نے ریسرچ میتھوڈولوجی پر دو دوسیہ ورکشوپ کا اجن کیا اس میں چکت سا جگت سے جڑی ہستیوں نے ورکشوپ کے ذریعے لوگوں کو میڈیکل اور ہیلتھ کے شیطر میں ریسرچ کا محت بتایا کیا ہے پوری خبر دیکھئے ریپورٹ ریسرچ کی محتو کو دھیان میں رکھتے ہوئے مالوانچل انیورسٹی انڈیکس گروپ نے ورکشوپ کا آئیچن کیا جہاں ورکشوپ کے پہلے دین ریسرچ میتھوڈولوجی پر اپنی بات رکھی وہی ورکشوپ شبھارمب کے موقع پر مالوانچل یونیورسٹی کے چانسلر سوریش اسیح بھدوریا وائس چیرمن میانکراج اسیح بھدوریا انڈیکس میڈیکل کالج کے دین ڈاکٹر جی ایس پٹیل ڈاکٹر سودھا شیوہستو ڈاکٹر نیتی ڈاکٹر اسمرتی سولومون ڈاکٹر ریشما کھرانا ایون ڈاکٹر چکرہ کھرورکر سمیت سبھی دیپارٹمنٹ کے وشششگی موضوع دہے ایم میڈیکل کالج کے دین ڈاکٹر سنجے دکشت ڈاکٹر وی کے عرورا اور ڈاکٹر وینا یسی کر موجود رہے ورکشوپ میں فیکلٹی میمبرز کے ساتھ ہی پی جی میڈیکل اسٹوڈینٹس نے بھی حصہ لیا Pretty So during the study or after identifying your problem After identifying the problem After identifying the problem You do the review of different literatures which are present And then you formulate your objectives These objectives are Transcultplay Now there's 4 things which are written here What are these? Are they different or the same? مجھے بڑی پرسندتا ہے کہ یہ ورکشاپ یہاں ایڈنائیز کی گئی ہے جسے کی بچے لوگ ریسرچ مہتیڈالوجی کے لیے اورینٹ ہوں کیسے ریسرچ کی جائے کیسے اس میں اتھیکل کنسیدریشن کیے جائے کیسے ریسرچ طوپک ایڈنٹیفائی گئے جائے مالوانچل یونیورسٹی کے چانسلر سوریش اسیہ بھدوریا نے کہا کہ میڈیکل کے شیطر میں لگاتار ریسرچ ہوتی رہنی چاہیے ریسرچ میتھوڑولوجی کو پراتمکتہ دیتے ہوئے اس ورکشاپ کا آئیجن کیا گیا ہے نشیط روپ سے یہ سبھی شاتروں کے لیے سارتھک صدح ہوگی اور ہم آنے والے سمیے میں بھی اس طرح کی ورکشاپ کا آئیجن کرتے رہیں گے وہیں انڈیکس گروپ کے وائس چیئرمن مہینک راج سی بھدوریا نے کہا کہ ورکشاپ کے آئیجن کے لیے سبھی کو بذائی اور مجھے پوری امید ہے کہ آگے بھی اس طرح کی ورکشاپ کا آئیجن ہم کرتے رہیں گے اس موقع پر ڈاکٹر سنجے دکشت اور ڈاکٹر وینا یسیکر نے ریسرچ میتھوڑولوجی پر انٹروڈکشن دیا وہیں ڈاکٹر وی کے اروڑا نے سٹڈی ڈیزائن ایوام ڈسکرپٹیو ڈیزائن سٹڈی پر ویاختہان دیا ورکشاپ میں ڈاکٹر سنجے دکشت نے کہا کہ ریسرچ اوریینٹیشن کرنا پی جی سٹوڈینٹس کے لیے بہت ضروری ہے ریسرچ سے نئی نئی خوجی سامنے آتی ہے جو کی مریضوں کے لیے پہتر ہوتی ہے اس دوران ڈاکٹر وینا یسیکر نے بتایا کہ ورکشاپ میں کیسے ریسرچ کا ٹاپک چین کرنا ہے کیسے اس ٹاپک پر کام کرنا ہے اور کیسے انٹ میں اس ٹاپک کی تھیسز تیار کرنا ہے توڈیو چوتا ہوں ہم بہت 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 سور پر کنی آرکات ٹاپک پر مہزینٹ ڈاکٹر ویدن ہے نہیں ہم منتر کوئی سکتے ہیں میں جانا ہم کم باشتہ ریسرچ کے بہت بہت بہتر ہاتے ہیں ریسرچ کے نئی ویدہ چین کرنا ہے ہم دن قدے کی رقشت کی پیوزنگی جو چین دیکھیں ہاتے دیگام کرنا ہے ہمارے 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 ڈیکس میڈکل کارڈج بے ملوانچل یونیورسٹی کے طرف آدھال میں ایک وانٹساپ کا آئیوزن کیا ہے جو اس کا ٹاپک ہے ریسرچ میتھوڈولوڈی یہ سبھی اس یونیورسٹی کے اندر جو پوسٹ گریجوئٹ اور ایوڈ آنڈر گریجوئٹ اور فیکلٹی کے لیے بہت ہی مہتپورن ہے کیونکہ آج کیے جیسے کہ بھی کرونا ہوا اس کی ریسرچ میتھوڈولوڈی کی کیسے کرنا یہ بہت آوشک ہے پوسٹ گریجوئٹ کو بھی ان کو ریسرچ جو ہر کرتا ہے ان کو پیپر پر جنٹ کرتا ہے اور بہت بار ایسا دیکھا گیا کہ ان کا کوئی بیزن نہیں ہوتا ورکشاپ کی دوسرے دن گورنمنٹ ڈینٹل کالیج کی ڈاکٹر پونیت گوپتا نے اپنا بیاکھیان پرستوط کیا مہی کارکرم کا سنچالن ڈاکٹر نیہا جیسوال نے کیا ان دور سے سموارد داتا سورش پٹیل کی ریپورٹ ورسیدہ